بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی ناظرین شیر خدا مولا کائنات امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں امدہ اصاف بہترین اخلاق اور بے شمار خوبیوں کے مالک تھے وہیں رب کریم کے کرم سے حسن و جمال سے بھی مالا مال تھے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے والد ماجد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی طرف بار بار دیکھتے ہیں میں نے پوچھا ہے میرے والد محترم آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو بار بار دیکھتے ہیں کیوں آپ نے فرمایا میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا بھی عبادت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت سید رہ عثمان غنی حضرت سیدنا علی کے پاس تشریف لائے اور فرمایا آپ میرے پاس آئیے گا جب حضرت علی حضرت عثمان غنی کے پاس پہنچے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے چہرے کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنا شروع کر دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا اے عثمان کیا وجہ ہے کہ آپ مجھے مسلسل دیکھے جا رہے ہیں اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علی کی طرف نظر کرنا عبادت ہے ایک مرتبہ سے اب یہ رسول حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عادت کے لئے تشریف لائے اور فرمایا مجھے تمہاری بیماری کی طرف سے فکر ہے آپ نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں آپ فکر مت کیجئے جو چیز اللہ کو زیادہ پسند ہے مجھے بھی وہ زیادہ پسند ہے پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا دی کہ اے عمران تجھ پر کوئی تنگی نہ آئے آپ کو اس درس سے شفاہ ملی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر حضرت علی المرتضی کے پاس تشریف لائے اور فرمایا تم نے اپنے بھائی عمران بن حسین کے عیادت کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی مجھے ان کی بیماری کے بارے میں معلوم نہ تھا ارشاد فرمایا میں تم پر لازم کر رہا ہوں کہ اس وقت تک نہ بیٹھنا جب تک کہ ان کی عیادت نہ کرو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمران کی عیادت کیلئے تشریف لائے تو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ متوجہ ہو کر مولا علی کے چہرے کو دیکھنے لگے پھر اٹھ کر بیٹھ گئے اور حضرت علی کو دیکھنے لگے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ واپس جانے کے لئے کھڑے ہوئے تو حضرت عمران کی نگاہیں حضرت علی پر جمعی رہیں یہاں تک کہ مولا علی نگاہوں سے اوجل ہو گئے وہاں پر موجود ہم نشینوں نے اس کی وجہ پوچھی تو حضرت عمران بن نسین نے فرمایا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ماز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کو مسلسل دیکھے جا رہے ہیں میں نے پوچھا کیا وجہ ہے کہ آپ مولا علی کے چہرے کو ٹک ٹکی باندھ کر ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے آپ نے اس سے پہلے انہیں نہ دیکھا ہو حضرت ماز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے سبحان اللہ ناظرین اللہ تعالی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہو گیا ناظرین یہ تھی آج کی اسلامی ویڈیو اس قسم کی ویڈیوز کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ